بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم رمضان سے ہم آپ کی خدمت میں افطار میں پیش کر رہے ہیں قیامت کا منظر قیامت سے پہلے کے واقعات اور ساری چیزیں ایک چیز بڑی ان واقعات کے نتیجے میں بھی اور خاص روپے آج کل کے حالات جو ہمارے سامنے بڑی واضح ہے کہ بس ایک ایک لمحے کا کھیل ہوتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے ایک لمحے کا کھیل ہوتا ہے اور آپ کے بعد مال دولت عیش و عشرت کی ساری چیزیں سب کی سب بلکل irrelevant ہو جاتی ہیں آج کے دور میں ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں دوہزار بیس یعنی ہے نا اس دنیا میں اس وقت ایسے لکھ پتی کرول پتی لوگ عرب پتی لوگ کہ جن کے بعد بے حساب دولت ہے لیکن وہ اگر چاہیں بھی تو دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتے irrelevant ہو گئے اس نے کی حالات اس طریقے کی ہو گئے یا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کس انداز سے کبھی کس کی بارے میں کیا خبر آ رہی ہے کبھی کس کے بارے میں آج صبح آج صبح کی بات ہے جب میں اٹھا ہوں تقریبا سوہ ایک ڈیڑھ بجے تم مجھے پیغام آیا بتا کہ پلیس فلا صاحب کے لیے آپ دعا کرا دیجئے گا تبیت بہت ناساز ہے اور نشریات میں آنے سے دس منٹ پہلے میں مجھے مجھے دعا دیجئے گا ان کا انتقال ہو گیا ایسے کتنے لوگ ہیں کہ آپ جانتے ہیں یکم رمضان سے جن کے لیے ہم دعا خیر کروا رہے تھے ابھی ہم ان کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں تو زندگی کی مجھے ایسا لگتا ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ایک لمحے میں بس سب ختم اور ایسی حقیقت ہے کہ جس سے آشنا ہم سب ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ ہونا ہے سب کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے سب اس حقیقت سے مو چوراتے ہیں سب state of denial میں تو حالانکہ جانتے سب ہیں جب کسی جگہ پر جاتے ہیں کسی جنازے پر جاتے ہیں کسی کی خبر سنتے ہیں تو آتا ہے نا ایک لمحے کے لیے ذہن میں کہ بھئی ایک دنوں کا جب لوگ ہمارے بارے میں خبر سن رہوں گے یہ فیکٹ ہے نا لیکن مو چراتے ہیں سب آج آپ سنی آج ایک واقعہ سنی ہے سکندر اعظم الیکزینڈر ڈی گریٹ فاتح اور فاتح بھی کیسا ایسا فاتح ہے کہ جس کی فتوحات کی مثالیں دی جائیں یعنی ایسا فاتح ہے کہ جس کی جو کامیابیاں ہیں وہ ضرب المثل بن گئے پھر کہتے ہیں اگر کسی کو اس کی کامیابی کا لیول بتانا ہم کہتے ہیں یا رہے تو مقدر کا سکندر ہے بھئی سکندر ہے بھئی کیا بات ہے یعنی اگزیمپل بن گئی جس کی فتوحات اور یہ یہ لیول پھر سنی ہے کہ موت کے وقت یہی سکندر اعظم اس کی کیا حالات تھے اور اس کی کیا خیالات تھے اچھا آپ یہ جانیے سکندر اعظم کے بارے میں جانتے ہیں سارے بزرگ کسی بچوں کے لیے یہ بیس سال کے عمر باتا بیس سال کا تھا جب اس کا باپ قتل ہو گیا اور اس کے باپ کے قتل ہونے کے بعد پورے یونان کی قوت اس کے ہاتھ میں آگئی تھی پورا یونان بیس سال کے لڑکے کے ہاتھ میں آگئی یعنی اتنی بڑی سلطنت لیکن اپنی سلطنت میں مزید توسی چاہتا تھا مزید فتوحات کرنا چاہتا تھا جس نے کیا کیا حکومتی معاملات اپنی ماں کے حوالے کر کے ایک نیا عظیم الشان لشکر لے کر اب یہ دنیا کو فتح کرنے نکلا گیا مزید علاقے فتح کرنے نکلا جس جس علاقے میں جاتے ہیں اس کو فتح کرتے ہیں فتوحات کا سلسلہ سکندر آزم کا جاری ہے جاہو جلال مال و دولت تخت و تا جوانی جو کچھ سوچ سکتے ہیں وہ تھا اس کے پاس اب عمر ہے بتیس سال جوان تھٹی ٹوئیئرز پتیس سال عمر ہے فتوحات کا سلسلہ جاری ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں نا میں بھی اپنے آس پاس اس ایکسپیرنس سے کتروان فورشنیٹی اپنے خانوادے میں کہ بلکل آپ کہتے ہیں بلکل ٹھیک تھا یار پتہ نہیں کیا ہوگی ہے چاہاں سکندر آزم فتوحات کا سلسلہ جاری ہے بتیس سال کی عمر ہے سب کچھ چل رہا ہے ٹھیک اچانک صحت خراب ہونا شروع ہونا معاملہ تھوڑا سنگین ہونا شروع ہونا کچھ ترسے بعد معاملہ اور سنگین ہونا شروع ہونا اب ظاہر حکیموں کو بلائے گیا ہوگا قرب و جوار کے ڈاکٹرز وزارہ کو بلائے گیا ہوگا طبیعت بہتر نہیں ہوئی مزید لوگوں کو بلائے گیا ہوگا مزید طبیبوں کو بلائے گیا ہوگا طبیعت بہتر نہیں ہوئی بادشاہ وقت ہے دنیا بھر سے حکیموں کو بلائے گیا سب علاج پہ لگ گئے سکندر آزم کے اب سکندر کا کلتا کی عالم تھا کہ فتوحات ایک جگہ ایک علاقہ دوسرا علاقہ یہ ہے مال یہ دولت یہ آج کے عالم ہے دیکھ رہا ہے دنیا بھر کی حکیم آئے میں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سکندر جو کل تک دنیا کے جس علاقے کا سوچتا تھا اس کو فتح کرتا تھا آج بستر پر حکیم سامنے سب تبدیل اور اب وہ یہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ جیسے جیسے علاج بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے معاملہ بہتر نہیں ہو رہا خراب ہو رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے ہم کبھی دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ انسان کی ہلپنس کا یہ عالم ہوتا ہے اپنا کوئی پیارا ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے موت کی وجہ پہ جا رہا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ لگا سکتے ہیں اس کے لئے مال بھی ہے دولت بھی ہے سائنس بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے ڈاکٹرز بھی ہے کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ سکندر آزم اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب یہ جون جون دن گزرتا جا رہا ہے یہ موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ موت نامی مرحض جو ہے نا یہ ایک لا علاج حقی کا دل اس کا کوئی حل نہیں ہے اب جب اس کو یقین کامل ہو گیا کہ پوری دنیا سے لڑ کر فتح پانے والا موت سے لڑ کر نہیں جیسکتا تب اس نے اپنے تمام وزراء کو اور جرنیلوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا سب کو بلائا اور ان کے سامنے تین وسیعتیں کی سکندر آزم کی تین وسیعتیں پہلی پہلی یہ کی کہ میرا تابوت کوئی اور نہ اٹھائے تابوت کوئی اور نہ اٹھائے کیا مطلب کون اٹھائے تابوت میرا تابوت صرف وہ حکیم اٹھائیں جنہوں نے میرا علاج کیا ہے اچھا عجیب لگی یہ بات بزائے ٹھیک تابوت صرف وہ حکیم اٹھائیں جنہوں نے علاج کیا دوسری وسیعت دوسری وسیعت یہ ہے کہ میری قبر کے طرف جانے والے راستے میں پتھروں کے بجائے ہیرے جواہرات بچھا دی جائیں اچھا ٹھیک تیسری وسیعت تیسری اور آخری وسیعت یہ ہے کہ جب میرا جنازہ لے کر جایا جا رہا ہو تو میرے دونوں ہاتھ تابوت سے باہر ہو دونوں ہاتھ تابوت سے باہر ہو تینوں وسیعتیں بہت عجیب و غریب ہیں سکندر کے وزراء نے وسیعتیں سنی سکندر کے مشیران نے وسیعتیں سنی سب سن کر حیران پریشان بتیس سالہ سکندر عظم جو کہ جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اس نے سب کی حیرانگی دیکھ کر ایک ایک کر کے تینوں خواہشات کی وجوہات بتائیں پہلی وسیعت یہ بتا رہا ہے کہ میں نے وسیعتیں یہ کیوں کیے پہلی وسیعت کہ میرا تابوت صرف میرے حکیم اٹھائیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر موت کا علاج نہیں کر سکتا یہی وہ لوگ تھے جو میرا علاج کر رہے تھے اب میرا جنادہ اٹھائے ہوئے ان کے پاس مال بھی تھا ان کے پاس دولت بھی تھی ان کے پاس جو وسائل اس زمانے میں اویلیبل تھے جو بھی ایکوپمنٹس ہوں گے طبیعی اعتبار سے سب تھے آج میرا جنادہ اٹھائے ہوئے نہیں کر سکے راج موت جب لکھی ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا حکیم علاج نہیں کر سکتا اس لیے میرا جنادہ میں چاہتا ہوں یہ حکیم اٹھائیں لوگوں کو پتہ چلے دوسری وسیعت میرے جنازے کے راستے میں ہیرے جوائرات بچھائے جائیں کیوں میرے جنازے کے راستے میں ہیرے جوائرات بچھائے جائیں اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اگرچہ میں نے اپنی ساری زندگی اسی مال اسی دولت انہی ہیرے جوائرات کو جمع کرنے میں لگا دی لیکن جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ان میں سے کسی چیز کا ایک دانہ لے کر بھی قبر میں نہیں جا رہا سب یہی بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہاں پر ایک دوسرا پہلو بھی تیسری وسیعت کی بتانے سے پہلے کہ جو چیز ہم راہ خدا میں خدس کر دیتے ہیں وہ وہ مال ہوتا ہے جو باقی رہ جاتا ہے علماء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف فرما تھے ایک غزہ تھی جو کہ آپ کو بہت پسند تھی آپ مسجد گئے اور یہ کہا تھا کہ میں آ کر یہ غزہ نوش فرماؤں گا تو جب آپ واپس آئے تو بہت تھوڑا سا حصہ پڑا ہوا تھا پوچھا کہ یہ کہاں گئے وہ غزہ کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی بچ گیا ہے باقی سب تو دے دیا ہے کیونکہ فقیر غریب مسکین آئے تھے تو دے دیا یہ بچ گیا ہے باقی سب تو دے دیا ہے کہاں نہیں جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے سبحان اللہ تو یہ بھی ایک پہلو کہ یہ مال وہ سب یہی رہ جائے گا جو دے دیں گے وہ بچ جائے گا تو یہ دوسری وسیعت کہ اس لیے میرے راستے میں سب کچھا دو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ساری زندگی یہ کمایا لے کر کتی زیادہ سب یہی پڑھا ہے تیسری اور آخری وسیعت کہ میرے ہاتھ تابوس سے باہر ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو پتا چلے سکندر جیسا فاتح آزم بھی خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ ہی واپس آ رہا ہے ہاتھ خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سکندر آزم ہر کوئی اپنے اپنے لیول کے حساب سے اس مثال کا اطلاق کر لیں سب کے لیے ریلیمنٹ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ سکندر آزم اس سے پہلے نمرود ایک مچھر کے ہاتھوں مارا گیا اس سے پہلے شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر اس طرح مر گیا ایک پہر رکاب میں تھا دوسرا ہوا میں تھا مر گیا اس سے پہلے فیرون نہ آسمان پر موت آئی نہ زمین پر موت آئی پانی میں ڈوب کر مر گیا اور قوم سالیں علیہ السلام کا داستان بتائی تھی آج بھی وہ مدائن سالیں آج بھی موجود ہیں وہ مکانات آج بھی آپ کو مکانات دیکھیں آپ حیران پریشان ہو جائیں کہ اس زمانے میں اتنے ہزار سال پہلے لوگوں نے اتنے عظیم الشان محلات بنایا تھے جن کی آج بھی بظاہر اتنی حیبت ہے کہ جو فن تعمیر کا بہترین شاہکار ہیں جب عذاب آیا وہ گھر اس انداز سے آج بھی عبرت کا نشانہ ہے کہ ان گھروں کے ان محلوں کے پہاڑوں کے اندر محل بناتے تھے وہ کہ ان محلوں کے بننے کے بہت عرصے بعد ایک دفعہ جب سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا صحابہ کرام کے ساتھ تو تھا یہاں سے جلدی گزر مفہوم یہاں سے جلدی گزر جاؤ ابھی بھی یہاں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے وہ شان تھی وہ حیبت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی اس دنیا میں ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے یہ انڈیویجول لیولز پر اگزیمپلز ہو گئی ساری لوگوں کی نمرود کی شددات کی اور پھر اقوام کی سطح پر آپ مثالیں لیجئے بڑی بڑی اقوام جن کو اپنی چیزوں پر فخر تھا آج عبرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں سب کا انجام دیکھ کر ذہن میں بات ایک ہی بار بار گونچتی ہے کلو نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے آئیے یہ ایک ریالٹی چک بھی ہے برادران پیش کریں گے انشاءاللہ ایک حقیقت بھی ہے اور یہ میرے میں اپنے لئے کہوں گا آپ اپنے طور پر سوچئے گا سب کے لئے ایک بہت بڑا یہ لیسن بھی ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عشقی دیگا اجل نے نکسرا جی چھوڑا ندارا اسی سے سکندر جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ نماشا نہیں ہے جہاں میں عبرت کہ ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ گبونے کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تُو نے جو مامور تھے وہ محل آپ ہر سو نے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے تُجھے تُجھے پہ غیل بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تُجھے کو مجنو بنایا بڑھا بڑھا بے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل سفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں دلے خاک میں اہل شاہ کیسے 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 مکی ہو گئے لاما کیسے کیسے ہوئے نام غرب نشا کیسے کیسے زمین کھا گئی دو جوان کیسے کیسے زمین کا گئی آسم کیسے 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 جگہ جی آشا نہیں ہے وقفے کے بعد دوبارہ حضرت T publicly رہند ہی ماں ہے کرم یہ ہ ماں ہے اتا